اس وقت ہمارے ساتھ آج نیوز کے چیف رپورٹر موجود ہیں اقتدار انور شاہب اور اگر ہم بات کریں کراچی شہر کے حوالے سے ان کی بڑی خدمات بھی رہی ہیں صحافت میں اور کافی اندر کی چیزیں جانتے ہیں اقتدار بھائی سب سے پہلے بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا اقتدار بھائی ہم دیکھتے ہیں ہر سال کراچی شہر میں ناجائز مویشی منڈیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں اور ہر سال یہ شہر ہوتا ہے کہ ہم ناجائز مویشی منڈیاں لگنے نہیں دیں گے لیکن پھر بھی لگی رہتی ہیں تو اقتدار میں کس کی ذمہ داری ہے کون اسپیکشن لے گا شیری بھائی بہت شکریہ آپ نے اس وقت شہر کے سب سے اہم مسئلے کے اوپر ہاتھ رکھا ہے اچھا میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں پچھلے سال تک یہ ساری منڈیاں غیر قانونی کلاتی تھی کرنا چاہیز لیکن اس سال شہر کا علمیاں یہ ہے کہ جو بلدیاتی نظام آیا اس میں ہمارے پاس دو سو پینتالیس یونین کمیٹیاں ہیں ہر یو سی ناظر نے ایک منڈی لگا دی وہ تھا بھئی لیگل ہے کیسے اٹھائیں گے اس کو اس نے خود ہی خود پرمیشن دے دی یعنی کہ اس شہر کا جو علمی آئے تین نظام چل لیں سنگا حکومت پھر کمیشتر نظام پھر میر کا نظام تو کہ یو سی ناظر جو ہوتے اس کے پاس یہ اختیارات ہوتے ہیں نہیں وہ منڈیاں لگا سکے نہیں جناب سیرے سے یہ اختیار نہیں ہے یہ تو کام ہے کمیشنر کا بس یہ اختیار صرف کمیشنر کرنے چاہے کمیشنر صاحب جو ہیں وہ لینڈ استعمال کر سکتے شہر کے ظاہر سی بات ہے انہوں نے آرڈر دیا جناب بائیس منڈیاں لگیں گی اکیس شہر کے مختلف ازلا میں جس کو ہم ڈی ایم سی سپرانے کا تقریب اور ایک جو سوراب گھڑ پہ ہماری حرصہ لگتی اس دفعہ ناؤڈرن بائی پاس پہ پھر دو سال سے لگ رہی وہ سب سے بہت ہی منڈی کہلاتی ہے اچھا مزدار بات یہ ہے کہ سٹی کونسل جوکس کو میر صاحب ہیٹ کرتے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ جناب وہ شہر میں بیس سے بائیس مقامات پر جو کمیشنر نے پرمیشن دیئے ان منڈیوں کو سپورٹ کرے گی لیکن حیران کن طور پر شہر میں ہر یو سی ناظرم ہر یو سی چیئرمن اپنی جوڈیز دکشن میں پرمیشن دے رہا ہے اچھا اقتدار بھئی آپ نے بتایا کہ کمیشنر کراچی نے اکیس مقامات پر بائیس جو مین ہے نورڈن کی اور اکیس مقامات پر دیئے کمیشنر صاحب ڈی سی صاحب روزانہ اپنے گھر سے نکلتے ہوں گے تو انہیں نظر آتا ہوگا جگہ جگہ منڈیاں لگی نہیں ہیں یہ تو وہی بات ہوگئی کہ میں نکل رہا ہوں سامنے قرائم ہو رہا اور میں اپنی آنکھیں بند کر رہا ہوں تو پھر تو اس کا بیسہ کمیشنر اور ڈی سی کو بھی جا رہا ہو گا بھائی کالے شیشو میں کچھ نظر نہیں آتا شہری بھائی گرمی ہو رہی ہو پینٹڈ گلاسز ہو بھائر چوالیس ڈگری کی فیلنگ ہو تو آپ کو نظر آگئی ہوتی ہے چھوڑو بھائی آفیس پہنچتے ہیں ماشاءاللہ سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب لیکن یار نظر یہی آتا ہے کہ یہ جو شہر میں ہر بندہ بکرہ آت میں لیے گھوم رہا ہے گائیں آت میں لیے گھوم رہا ہے چیزیں ہیں آپ کو بتا کتنی خطرناکی ہے اس کے اندر تو اختیار میں پھر کوئی حل تو نہ ہو یہ سسٹم کو چلتا رہا پھر یہ نکالتے ہی کوئی نوٹیفیکیشن یا تو پیسوں کے لیے نکالتے ہیں کہ جب نوٹیفیکیشن نکلے گا تو پیسے آنگے یہ ویسا ہی نوٹیفیکیشن ہے کہ آفلے کی نوائش پہ پابندی ہے دیکھ رہے ہیں کتنی پابندی ہے ماشاءاللہ گاڑی مارتا تھا آج کل تو یہ صورتحال ہے تو بھائی باب بڑھانا بھائیا سب سے بڑا روپائیا اور کراچی کے اندر ایسا ہی ہو رہا ہے اگر ہم یہ کندازہ لگائیں اختیار بھائی تو کتنی رشوات بن جاتی ہوگی یہ کندازن یہ صرف عید و لزا کے دنوں میں صرف منڈیا لگا رہا ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمارے ایک دوست نے مجھے اپروچ کی اور کہا میں ایک گھانس کا سٹال لگانا چاہتے پہلے کی ایم سی والے آئے دس ہزار کا مطالبہ کیا پھر ڈی ایم سی والے آئے پانچ ہزار کا مطالبہ کیا پھر پولیس والے آئے ہزار روپے روز کے چاہئے پھر کی ایلیکٹرک کے لوگ آئے ایک ڈڈا کنیکشن لوگے تو اتنا ملے گا پھر ہر روز ایک نیا بندہ آجاتا ہے تو ایک گھانس کا سٹال لگانے کے لیے آپ کو بیس دن پچاس ہزار روپے رشوت دینی پڑتی ہے پچاس ہزار روپے بیس دن کے یہ جو شہر میں لگی منہ آپ دیکھ لیں کتنے لگی اگر کسی سے بھلپیا پوچھیں گے تو وہ بیس ہزار سے کام تو نہیں دیرہ دینے پڑتے ہیں اس کا اثر کیا ہوگا اس کا اثر یہ ہے کہ جو چارہ دس روپے بیس روپے کلو ملنا چاہیے اب جانور لاتے ہیں مجبور ہیں ہاں ظاہر ہے پانچ ہزار روپے کی بھالو مٹی خرید رہے ہیں اسے عام دن میں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے ایک جانور لیا ہے پانچ ہزار روپے بھالو مٹی پھر اس کے بلوگ پھر اس کا چارہ یہ سب ہم میں اور آپ بھر رہے ہیں یہ رہمی نوی کہاں جا رہا ہے ویسے ہی مہنگائی میں لوگ کی استطاعت نہیں ہے لیکن جن کی ہے ایک دوسرا میں نے ابھی ایک بڑا اہم ایشو پوائنٹ آؤٹ کیا وہ پہلے بھی میں کر چکا ہوں کہ اتائی ڈاکٹر ہم ویسے پکڑتے رہتے ہیں جو انسانوں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں عید و لزا کے دنوں میں معصوم جانوروں کی زندگیوں سے بھی کھیلر ہوتے ہیں اور ان میں سے بہت کم ہوتے ہیں جو ایک آت کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے باقی سارے اہمی ہوتے ہیں انہیں پکڑنے کی زمیداری کس کی ہے ہم تو ان کو پکڑ لیتے ہیں لیکن ظاہرہ ہم انہیں بند نہیں کر سکتے تو یہ زمیداری بندی کس کی ہے دیکھیں مجھے وہ بڑا مشہور خل فائر آج دین سے کہ دریاں نہیں لیکن نارے کتہ بھی مر گیا تو زمیداری حکمران کی ہے ویٹنری ڈپارٹمنٹ کہا ہے ویٹنری ڈاکٹر کہا ہے پھر کم سی یا سیٹی گورنمنٹ جس کے لئے ہم دعائیں کر رہے تھے کہ سیٹی گورنمنٹ کا نظام آئے اس سے بھی آپ پوچھیں گے وہ بھی پیش دے رہا ہوگا وہ ایک جانور دیکھنے کے پاندرہ سو سے دو ہزار دھئی ہزار روپے لے رہا ہے تو اس کا کہا ہے اگر وہ ہزار روپے بھی روز نکال دیتا ہے لیکن جب ہم کسی متعلقہ ادارے سے بات کرتے تو وہ کہتا ہے ہمارا کام نہیں ہے میرا کام نہیں ہے تو میں پریشان ہو گیا میں نے کہا آپ کو تو دائر ہے بہت زیادہ نولیج ہے تو آپ ہی بتا دیں چارے کی دکان پر ڈاکٹر روی بیٹھا ہے چارے کی دکان پر ڈاکٹر روی بیٹھا ہے ہر جگہ پر سنینہ اچھا پر ہم لوگ جو جانور جلدی لاتے ہیں رحم دل بھی بہت ہوتے ہیں بچوں کو تنہیں ٹھئٹ کرتے ہیں خانسی ہو گئی خارش ہو گئی فلان بڑا مقدس جانور ہوتا ہے بڑا لوگ مانوس ہو جاتے ہیں تو اس میں خرچہ بھی بیسے ہی کر دیتے ہیں سوچتے ہیں یہ کیا کیا نہیں اچھا اس میں بلکہ بھی گرمی ہے آپ کو سامنے بچے آنا بچے مطبع ایک جانور تھا وہ صبح کھاتا تھا شام کھاتا تھا اب چوبیس گھنٹوں کو کھلائے چلے جاؤ گے تو وہی مطلب وہ کھانا چھوڑ دے گا یا موشن لگ جائیں گے اچھو جات گرمی ہے چیزیں اس میں بس دندہ شروع ہی آتا ہے لیکن الٹی میٹلی کام ہے میک بھائے سندھ کے ویٹنری ڈپارٹمنٹ کا نظر بھائی کوئی میسیج ہمارے عالی اکام کو ویسے تو آپ ڈیریکٹ ملتے رہتے ہیں میں ایسے دیتے رہتے ہیں کوئی پیغام آپ دینا چاہ رہے ہوں پیغام یہ ہے شریفائی کہ ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے حکومتی ریٹ جنل نا رہے ہیں مطبع ہمیشہ سننا رہتا ہے کانون کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں لیکن جب کانون پر اچھا شہر میں پرابلم کیا ہے کہ ڈکیت کو دو نمبر کام کرنے والے کو وہ غلط کام کرنے والے کو پتا ہے اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوگی وہ کہیں بچ نہیں سکتا ہے خدارہ ایک مطلب چیز میں انسانی جان بڑی آئم ہوتی ہے جو ہسپتال پہنچتا ہے اس سے پوچھیں وہ کس تکلیف میں ہوتا ہے کس چیز میں ہوتا ہے تو بھائی شہر سے بھار منڈی اچھی تھی وہاں پر اچھی سیکیورٹی فرام کرتے ہیں لوگ جا رہے ہیں ٹھیک ہے ہر ڈسٹرک میں ہونے چاہیے میں اس وقت کو مانتا ہوں ہر ڈسٹرک میں چیزیں ہونے چاہیے لیکن جس طرح چیزیں ہیں اس میں صحت منڈی کا کون تائیون کرے گا بلاخر فرم بات بلتا ہنا کہ حکمران کی زمداری ہوتی ہے اور حکمران کی زمداری بھی ہوتی ہے جیسے کہ ٹھیک ہے اگر کوئی منڈی لگ بھی رہی ہے حکومت کی پرمیشن سے تو یہ نہیں کہ جس کی مرضی آرہی ہے جو بندہ ہے وہ پہلی بندہ لے لگا ہونے ایک بات اور آپ کی نولیش کے لئے بتاؤں یہ اتنا پیسہ ہے کہ بن کاسم ٹاؤن نے ابراہیم ہیری ٹاؤن پہ کیس کیا ہوا ہے دونوں کوڑھ میں موجود ہے یہ پیسہ تو ہم لیں گے بن کاسم ٹاؤن کی حدوث سے آتا ہے نکل کے بن کاسم ٹاؤن اور ابراہیم ہیری ٹاؤن کوڑھ میں موجود ہے دونوں پیپس پارٹی کے پاس ہیں کوڑھ میں موجود ہے یہ پیسہ ہمارا ہے دوسری بات ہے سوراب گوڑ تھاؤن میں وہ کم سی کو مانتا ہی نہیں ہے کم سی نے کہا کہ چنا پانچ سو اور آٹھ سو مجھے تھا پانچ سہار اور تین ازار اسی طرح کیماری کے اندر ہے اسی طرح لوگ کوڑھ میں پہنچ گئے دسٹک سینٹر میں جو افوان گراؤن میں دسٹک سینٹر کا واحد فٹبال گراؤن ہے بڑا سٹیٹ آف دی آٹ پرنا کروڑھ روپے لگائے اور وہاں گائے منڈی کی پرمیشن دیدی لوگ کوڑ میں پہنچے میں اور گائے منڈی لگوا دیا سینٹر کمیشنر صاحب نے اب یہ مٹر جب تک کوڑ سالف کرے گا تب تر تک یہ بخرا یہ نکل گئی ہوگی پھر اگلی دفعہ ڈال دیں گے بہرحال جی حکومت کو بہت کچھ سوچنا چاہیے اختیزار بھائی نے ایک بڑی پیاری بات کی کوئی ایسا کام نہ کرے کہ حکومت کی رٹ چیلنج ہوتا ہے بات بات پر چیلنج ہوتی ہی کانون کے ہاتھ لمبے لیکن صرف غریب عوام کے لیے لمبے اور غریب عوام کی اب سمجھ چکی ہے کہ اگر اپنے یہاں پر منڈی لگانی پیسے دینے اور کام کرانے تو بھائی اس چیز پر تھوڑی شرم بھی کریں اور تھوڑا غور کریں بہت شکریہ دار بھائی آپ کو thank you so very much